ایک سوال اور علی زفر بھی اٹھا رہے ہیں جو آپ اور شامی صاحب کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آرہی کہ سٹے آرڈر کس قانون کے تحت واپس لیا ایک ہائی کورٹ کے سامنے ہمارے موقع پر بحثی نہیں ہوئی دو علی علی زفر صاحب ٹاپ کلاس کی ہمارے دوست بھی ہیں شامی صاحب کے بھی دوست ہیں مرہوم ایسر زفر کے سابزادے ہیں تو ان کا تو ہمیں بڑا اعترام ہے لیکن قانون کے روشنی میں ان کا برماغ درست نہیں ہے چونکہ آپ نے خود یہ آئین میں لکھا ہوئی ایسا ہے آرٹیکل ٹین اے میں کہ فرقین کو سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنا ہی نہیں انہوں نے اپنے چھبیس دسمبر کو جس پر انہوں نے فیصلہ کر رہا ہے پڑ گیا انہوں نے اس کی لحاظ سے خود اطراف کر رہے ہیں کہ ہمیں فیصلہ ہے بڑا بھی نہیں سننے کے دور کی بات ہے تو یہ تو فیصلہ جو ہے ظہر ہے وہ تو بہت طلب ہونا ہی تھا آج دیویجن بینچ نہیں کر دیا دیویجن بینچ نے نہیں کیا یہ تو آج بات آپ پھر آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے یہ ڈیوٹی جج نے کیا یہ ڈیوٹی جج نے کیا ہے یہ سنگل بینچ نے کیا ہے برحال وہ سنگل بینچ کا فیصلہ بڑا کنٹرو برشیف تھا برحال میں نے فیصلہ نہیں پڑا میں نے لیشن کو نوٹس جاری نہیں کیا اصل میں سوال اس لیے اٹھ رہا ہے نا کہ سنگل بینچ کا فیصلہ سنگل بینچ نے ہی اس پہ نظر سانی کر لی ڈی بی تک بات پہنکی نہیں ابھی ڈی بی پر تو بات پہنک جو گی نو جنوری کو ٹھیک آج آج یہ اب شامل صاحب کی یہ تجویز تھی کہ اگر آزاد ہی لڑنا تو اس سے بہتر ہی ہوگا کہ کلم دواز جو شیخ رشید صاحب کی جماعت کی ہے اس کے ساتھ معاملہ فیملی پی ٹی آئی کر لے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کا آوانین کیا کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی کو بل فرز واللہ نہیں ملتا انٹرا پارٹی الیکشن کا لدم قرار پاتے ہیں سپریم کورٹ سے بھی جا کے تو کسی ایک سیمبل پر یہ بات آپ کے کوئیشن میں بہت بڑی زبردار وزن ہے شامل صاحب ساتھ بیٹھے میں آپ لیکن بات یہ ہے کہ اب اگر ان کو انٹرا پارٹی الیکشن کو کلدمی قرار تصور کیا جائے گا تو پھر تو پارٹی کا کوئی سلبرہ ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن پالکستان نے فیصلے میں لکھا ہے کہ جون دو ہزار بائیس کے بعد تحریک انصاف میں کوئی آفس بہرد نہیں ہے سوائے اصد عمر کے اصد عمر جو ہے وہ پارٹی کے سیکرٹی جنرل ہے ان کا استیوازی ہمارے پاس نظر آیا نہ ہمیں تیش کیا گیا نہ ان کے جو نیکسٹ پالیسی وہ ہمیں بتائی گئی لیکن قانون کے مطابق پارٹی کے دستور کے مطابق اصد عمر ہی پارٹی کے سیکرٹی جنرل نے یہ فیصلہ لکھا ہے الیکشن پالکستان نے اب یہ اگر انٹر پارٹی نیشن کا رضم ہو جاتا ہے تصمیم نہیں ہوتا تو پارٹی میں کوئی آفس بیرر نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کے تمام امید وارو آزاد ہوں گے اور ان کے بعد ہی جو خواتین کے نشیستیں ہیں نہیں وہ تو بات ہم نے کر لی کمر صاحب کمر صاحب ابھی تو الیکشن کمیشن کے سامنے کوئی درخواستیں پیش نہیں کی گئی سیمبل کے لیے اب اگر آزاد ارکان ہیں ان کے یہ کسی دوسری جماعت کا سیمبل لے لیتے ہیں اور وہ فیرس ان کے نام لکھ کے پیش کر دیتی ہے تو ان کو وہ سیمبل الارٹ ہو سکتا ہے عمامی مسلمی کے پلیٹ فارم سے لگ سکتے ہیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے لگ سکتے ہیں یہ دوبارہ غور سے سنیں نا وہ شامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلم دواد کے پلیٹ فارم سے اگر سیمبل کی دخواست کرتے ہیں وہ آزاد امید دار جہور کے پی ٹی آئی کے تو اس میں سب سے منی بات آپ کی درست کہہ رہے ہیں لیکن اصل تو ابھی سپرم کورٹ تک معاملہ جائے گا اتنا آسان نہیں ہے نہیں وہ ٹھیک ہے اگر فرض کریں سپریم کورٹ تک ان کی شنوائی نہ ہو اولاں تو امید رکھنی چاہیے کہ شنوائی ہو جائے گی بلہ واپس آ جائے گا میں سار سادہ کرتا ہوں بات کو بیل فرض نہیں ہوتی دوسری بیل فرض نہیں ہوتی تو شیخ رشید صاحب کی جماعت کی جانب سے وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے ایک سیمبل پر لڑنے کے خواہ ہیں ان کی فیرز جاتی ہے نہیں وہ تو الیکشن کمیشن کی اعتراض ہے کوئی ساتھ نہیں ہونے گئی کیوں جی ہے کوئی اعتراض الیکشن کمیشن کی اعتراض ہے اس مددے پر بہت بہت شکریہ جناب کمبر دلشاہ صاحب مخاطب تھے